بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھارتیا جی طرح پارٹی کی ایک ترجمان کے نفرت انگیز حملے کی شدید ترین مضمت کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ مولی سرکار جانبوز کر بھارت میں جتوں کو تشدد پر اقسانے کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگیزی و نفرت کے فروغ کی سوچی سمجھی حکمت عملی پر کار بند ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے سابق وزیراعاصم عمران خان کی اہلیہ بشترہ بی بی کو پشاور میں غیر معمولی پروٹوکول دیا ذرائع کے مطابق بشترہ بی بی کے پردے کی پابندی پر وزیراعالہ ہاؤس میں ملاسمین کا داخلہ محدود رہا ذرائع کا کہنا ہے کہ بشترہ بی بی زیادہ وقت کمرے تک محدود رہی اس طرح بشترہ بی بی کی سی ایم ہاؤس آمد روانگی پر تمام عملے کو باہر نکالا گیا ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ ملاسمین کے محدود داخلے کے بارے میں علم نہیں اگر ایسا کیا گیا ہے تو کسی کی ذاتی زندگی پر بات نہیں کرنی چاہیے تھانا گلا منڈی کے علاقے میں ایک نیجی ہاؤسنگ سوسائیٹی کے گھر سے دو خواتین اور جہ ماہ کے ایک وجہ کی لاشیں ملی ہیں پولیس کے مطابق گھر سے بدگو آنے پر ہمسائیوں نے پولیس کو اطلاع دی پولیس گیٹ کا تالہ توڑ کر گھر میں داخل ہوئی تو اندر دو خواتین کی لاشیں پڑی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ فرزانہ کو گلے میں پھندہ ڈال کر اور مقتولہ سومیرہ کو چھولی کے وار سے قتل کیا گیا تھا پولیس کے مطابق گھر کی تلاشی کے دوران باتھروم میں پانی کے ٹپ سے چھ ماہ کے بچے کی لاش بھی ملی مقتولہ سومیرہ کا بیٹا تھا آئی جی پنزاب نے آر پیو سائیوال سے واقعی کی ریپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزمان کو جلد ریس کر کے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا لودھرہ سے مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے اکبال شاہ بیٹے آمیر اکبال شاہ سابق ایم پی اے سمید پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے دو ہزار اٹھارہ میں این اے ایک سو چون کے زیمنی لیکشن میں پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کو چھبیس ہزار سے زائر بوٹوں کے مارجن سے شکست دینے والے مسلم لیگ نون کے سید اکبال شاہ اور ان کے بیٹے آمیر اکبال شاہ نے سترہ جولائی کو پی پی دو سو چوبیس میں ہونے والے زیمنی لیکشن میں ٹکل نہ ملنے پر پارٹی سے راہیں جدا کر لیں دونوں نے آج بنیگالہ میں مران خان سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز